نکتہ نظر پروگیام میں ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ جو ہماری تلات اور انڈرسٹینڈنگ ہے ملکی اہم امور کے بارے میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا ساتھ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور اس کا برملہ اظہار ڈی جی آئی ایس پیر بھی کر چکے تھے تو آج جو آئی ایس پیر کی پریس لیز ہے اس سے بالاخر تمام تر جو افواہیں تفسر تجزیہ تھے وہ دم توڑ گئے ان حضرات کے خواتین کے جو یہ سمجھتے تھے کہ غالباً مزید کچھ عرصہ ایکسٹینشن ملے گی یا لی جائے گی کیونکہ آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا نے منگلہ اور سیالکوٹ گیریجن کا دورہ کیا ہے جو کہا گیا ہے کہ الویدائی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اور جوانوں سے اب سران سے وہ مل رہے ہیں وہ ہے نا عابد علی عابد کا شعر ہے نا کیا وقت رخصت وہ چپ رہے عابد آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل کاجل واہ 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 ایسی صورتحال ہوتے جب یونی فارم متوارا جاتے یا اسے قریب آپ پہنچتے ہیں پر ایک لمبا کیریئر جی ایک اہد ہے جو کئی حوالوں سے آنکھا جائے گا ایک سیکنڈ لیفٹینن کے طور پر فوج میں بھرتی ہوئے اور پھر اس کے بعد آلہ ترین منصد تک پہنچے اور پھر چیف آف آرمی سٹاف کی ایک مدت پوری کی پھر دوسری مدت پوری کی بڑا تاریخی حوالوں سے یاد رہے گا ان کا اہد ابھی تو خیر کئی ابھی دن ہیں ان کی اس میں ایک بہت شیر جگر کا شیر میں یاد آ رہا سنائے نا بسم اللہ کریں اس موضوع پر یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر شیر اچھے نہ ملیں تو گلے مل مل کے رو رو کے وہ رخصت ہوتے جاتے ہیں گلے مل مل کے رو رو کے وہ رخصت ہوتے جاتے ہیں ہم اسے یوں پڑھ لیتے ہیں گلے مل کے ہنس ہنس کے وہ رخصت ہوتے جاتے ہیں میری آنکھوں کی یارب روشنی کم ہوتی جاتی ہے واہ 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 کیا بات ہے میری آنکھوں کی یارب روشنی کم ہوتی ہے ماشاءاللہ کھلے ڈھولے جنرل تھے بے تکلف جنرل ریٹائر غلام اسوہ صاحب بھی ساتھ ہوں گے اور اپنے دل کی بات زبان پر لاتے تھے اور بے دھڑک بے تکلف فکریں بول دیتے تھے اور طویل ملاقاتیں بھی کر لیتے تھے صاحب ہاں نہیں صاحب ہی چھوڑے گفتگو وہ کیا جنرل زیاو لکھ سے روایت پڑی لمبی ملاقاتیں پھر اشواق پر کیانی صاحب نے اس کو نبایا اور اسلم بیک صاحب جو ہے انہوں نے بھی بڑی البتہ اس 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 عرصے کے بیچ ایک آرمی چیف ایسے گزرے ہیں جو بہت کم صاحبیوں سے دانشوروں سے ملا کرتے تھے اور لمبی ملاقات کے تو قائل بالکل نہیں تھے نہیں یہ جو تازہ تاریخ ہے عبدالوہی کاکر صاحب ہی نہیں ملتے تھے وہ تو پرانی بات ہوگی میں بات کروں رحیل شریف صاحب رحیل شریف صاحب جو تھے وہ بہت گریس کرتے ہیں میری جو معلومات ہیں رحیل شریف صاحب کی ٹوٹلی کوئی دو ملاقاتیں صاحبیوں سے ایک جناب مرہوم عارف نظامی صاحب سے اور ایک سلیم صاحبی صاحب سے جو کہ تفاقن ہوئی تھی ہماری بھی ان سے تفاقن ملاقات ہوئی کسی کوئی تازیت نہیں نہیں وہ پلان کر کے جو ملاقات ہے کہ آپ رات میں آہ نہیں ان کو اس طرح سے گفتگو کا آہ شوق نہیں تھا لیکن قیانی صاحب نے تو بڑا مشکل حالات تھے اور بڑی طالبان کی جلغار تھی اور قوم میں بڑا کنفیجن تھا تو انہیں بڑی طویل ملاقاتیں دانشوروں سے کی میڈیا پرسل سے کی اور کانٹے چونے جو ان کے دل میں تھے لوگوں کو ہمبار کیا رائے اممہ کو ہمبار کیا بڑی کونٹریبیوشن ہے اس حوالے سے اشفاق پیرنس کے اینی صاحب کی اور دو ٹینئورز انہوں نے بھی جا ان کو بھی ملے ایک تو رات رات گئے یوسف ازا گیلانی صاحب نے اعلان کیا تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کا تو انہوں نے بھی اپنا ایک اچھا نقص چھوڑا لیکن افسوس یہ کوئی کتاب نہیں لکھی امریکہ میں تو آپ دیکھیں حالان کیوں ان سے توقع تھی وہ لائبری میں بیٹھنے کے شوقین بھی تھے پڑھتے لکھتے بھی تھے قوم کو بھی تو کچھ دینا چاہیے نا اس سے استفادہ کر سکے کتاب میں لکھنے کی روایت ہمارے جنرل حمید گولن نہیں لکھی انہوں نے نہیں لکھی اسلام بیک صاحب کی ادھوری سی کہانی آئی ہے یعنی انٹریوز ہیں ان کے چلے وہ کتابی چکلنے چپے